السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پہ ایک خاص ٹوپک پہ بہت سارے پروپگنڈا کی جاری ہیں خاص کر کے لڑکیوں کو اور عورتوں کو لے کر کے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے اسلام میں عورتوں کا بسیکلی جو تصور ہے وہ بہت زیادہ ان کو فریڈم نہیں ہے بہت زیادہ ان کو اجادی نہیں ہے دنیا میں بہت زیادہ ہر فیلو نہیں کر سکتی ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی دیکھو قیامت میں جو ہے جنت جو ملے گا تو جنت میں مردوں کو ہوریں ملے گی عورتوں کو کیا ملے گا عورتوں کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا جنت میں اس طرح کی وسوسہ جو ہے سیطان جو ہے دوسرے لوگوں کے جلیے سوشل میڈیا کے جلیے اور الگ الگ طریقے سے سیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہم لوگ جس دور میں ہیں وہ ایک طرح سے دجالی فتنے کا دور ہے دجالی فتنے میں جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان جائے گا صبح لوگ ایمان پہ ہوں گے تو سام میں کفر پہ ہو جائیں گے سام میں ایمان پہ ہوں گے تو صبح کفر پہ ہو جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لئے اسلام کو جاننا سمجھنا اسلام کی بیسک بنیاد باتیں جاننا بہت جروری ہے میں یہ ویڈیو خاص کر کے اپنی بہنوں کے لئے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے لڑکیوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ اسلام میں نہ تو اس دنیا میں ہمیں فریڈم ہے اور دیکھو وہاں جنت میں بھی مردوں کے لئے ساری ایسا آرام ہے تو یہ بہت غلط تصور ہے سب سے پہلی چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جنت جانا آسان نہیں جو جنت چلا گیا یا جو جنت میں پہنچ گیا جو قیامت کے ہولنا کیوں سے بج گیا اس سے بڑا کوئی قامیاب نہیں ہے اصل عزت قیامت کے دن کے عزت ہوگی اور اصل زلت قیامت کے دن کے زلت ہوگی دنیا میں انسان اگر غریب ہو بہت برے حالت میں بھی کیوں نہ ہو اور اگر آخرت میں وہ جنت چلا گیا تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں دنیا میں انسان عرب پتی ہو بہت ہی ایسا آرام مطا اور پوری والٹور کرتا ہو ایسا آرام کرتا ہو ہر طرح کے آرائیس آسائس ہو اور اگر وہاں آخرت میں جہنم چلا گیا تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں کہ وہاں موت نہیں آنی وہاں اڑنا بھی آگ ہوگا اور بچھونا بھی آگ ہوگا تو کئی بار لوگ بولتے ہیں اسلام درانے کا کام کرتی ہے اسلام ایموشن سے خیلتی ہے دھراتی ہے جنت سے کلالز دیتی ہے دو جھر سے ڈراتی ہے ایسی باتیں نہیں ہیں اس کے ایک ایک اگزامپل یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی گھر میں وہ اپنی مسجد سے سب کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی جو عمر ہے یہ سے سمجھ بھی نہیں آئے گا تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں جو عمر دستی اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں اسکول بھیجتے ہیں جو اس کے مزاز کے خلاف ہوتا ہے اس کو ٹوکتے ہیں بعد بعد تو اس کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں اس کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو بچوں بہت برا لگتا ہے کئی بار برا لگتا ہے کہ ہمیں بار بار کیوں ٹوکتے ہیں بار بار ہمیں اپنی مرضی سے کیوں نہیں کھیلنے دیتے ہیں اپنی مردی سے سب پوچھ کرنے کیوں نہیں دیتے یہ ہمارے اوپر پابندی کیوں ہے یہ ماں باپ کو پتہ ہے یہ پابندی اسے کامیابی دلائے گی یہ ریسٹرکشن اسے کامیابی دلائے گی اسے زندگی میں کامیاب بنائے گی اسے عزت دلائے گی اور یہ آگے چل کر کے خص ہوگا یہ کہے گا کہ میرے والدین نے ہمارے ساتھ ٹھیک کیا ٹھیک اسی طرح جو اسلام کی تعلیمات ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات بنیادی تعلیمات ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے جب سے انسان ہے اللہ تعالی نے جس نے ہمیں بنایا ہے اللہ تعالی نے دوتوں کے جلیے رسولوں کے جلیے یہ ہمیں گیان دیتے رہیں کہ دیکھو اس رب کے علاوہ کسی اور بندگی مت اختیار کرنا اور برے آمال سے بچ جانا اچھے آمال کرنا سچ بات کی لصیت کرنا حق تمہارا ٹھیکانہ جنت ہونا اصل کامیابی جو جنت میں جنت جو چلا گیا اس سے بڑا کوئی خامیابی نہیں جنت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ اس میں بھی نقص نکالنے کوسس کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہے جنت میں جنت میں ایک ہلکی سی تھوڑی سی جھلک بتائی گی جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نہ کسی ذہن نے تصور کیا ہوگا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی نے غمال کیا ہوگا وہ ایسا بیان امیجنیسن جگہ ہے اور وہ ہمیسہ رہنے کی جگہ ہے وہاں کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہاں کبھی انسان مطلب دنیا میں اگر آپ نے کوئی اچھی چیز جیسے ایک آدمی امریکہ نہیں کیا ہو اسے دو بار تین بار آپ امریکہ بھیج دیں تو چوتھی بار وہ خود ہی جانا نہیں چاہے گا گلا یا دیکھ لیا بہت کچھ ہے تو جو چیزیں آپ نے ایک بار دو بار دیکھ لی تو اس کی value ختم ہو جاتی ہے لیکن جنت کا attraction ہمیسے بڑھتا رہے گا اور جنت کی مطلب ایسی جگہ ہے جنت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان خوص ہو جائے گا یہاں آپ کچھ بھی ہو اور آپ پتی خرب پتی ہو تو بھی آپ خوص نہیں ہو سکتے اور ایک دن موت آئے گی آپ کو چھوڑ کر جانا ہے وہاں وہ خوص ہو جائے گا ایسی نعمت ہوگی تو وہ ایک کے اس پر ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا ہے ہم اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں جو بات ہے کہ عورتوں کو کیا ملا تو عورتوں کے بارے میں یہ چیز آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عورتیں دنیا میں اپنے سطر کا خیال رکھتی ہوں اور اپنے سوہر کے فرما بردار ہوں اور روزہ نماز جو ہے صلات اور نماز کی پابند ہوں تو وہ آٹھ دروازے جو جنت کے ہوں گے ہیں آٹھ دروازے اس میں سے کہا جائے گا کہ کسی بھی دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جائے یہ مردوں کے لیے نہیں ہے یہ جو بولتے ہیں نا لوگ کہ عورتوں کو کیا ملا ہے یہ ذہن میں آپ کو بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ وعدہ مردوں کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ عورتوں کے لیے کہ یہ کتنی بڑا اعلام ہے کتنا بڑا رحم ہے اس ملک کا کہ عورتوں کے لیے کتنا آسان کیا ہے جنت میں دنیا میں ساری جمعہ داری مردوں کو دئی ہے عورتوں کو نہیں دی چونکہ عورتوں کو فیزیکلی مردوں کے مقابل میں کمجور بھی بنایا ہے اور دوسرا دونوں کا نیچر الگ بنایا ہے دونوں کا ایک طرح سے مقصد الگ بنایا ہے تو ساری پرسانی جو ہے مرد کو اٹھانا ہے سب سے بڑی پرسانی کیا ہے سب سے بڑی پرسانی ہے آپ کو رزق روزی مطلب مال دولت جو کمانے کی جمہداری ہے بی بچوں کو کھلانے کی جمہداری ہے وہ مرد کی ہے عورت کی نیا آپ کہاں سلاتے ہیں کیا مسقط کرتے ہیں کتنی پرسانی اٹھاتے ہیں آپ دھوپ میں رہتے ہیں لوگوں کی بری باتیں سنتے ہیں آپ کو جھگڑے کرنے پڑتے ہیں لڑائی کرنے پڑتے ہیں یہ ساری جمہداری مرد کی ہے کما کر کے کھلانا بیوی کو اور بچوں کو یہ مرد کی جمہداری ہے اللہ نے اس سے بری رکھا مجبوری میں عورت کما سکتی اگر ایسا سیچوئیسن آگیا کہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہے تو اپنی سطر کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عبادت کا خیال رکھتے ہوئے روزہ نماز کا خیال رکھتے ہوئے جہاں پہ وہ ان کو پردے کا تمیز ہو سکے پردے کا خیال رکھ سکے اور روزہ نماز کر سکے وہ اپنا کام کر سکتی ہے لیکن جمہداری نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو کمانے کے جمہداری نہیں بنایا عورتہ علیہ آسان اس لیے ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو باپ کے کفالت میں ہے سادھی ہو گئی تو سوہر کی کفالت میں ہے سوہر انتقال کر گیا تو بچوں کی کفالت میں ہے تو وہاں سب سے بڑا جو حساب ہوگا وہ مال کا ہوگا کہ کہاں سے کمائیا اور کہاں خرص کیا تو عورتوں پہ تو یہ حساب آیا ہی نہیں آئے گا ہی نہیں تو یہ اس بہت بڑی حساب سے وہ بچ جائیں اس لیے ان کے لیے بہت آسان ہے جنت میں جانا تو اللہ کا جتنا بڑا احسان عورت پہ ہے مرد پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سات بار تلکہ حدود اللہ استعمال کیا قرآن میں اور سات بار عورتوں کے حقوق کے لیے استعمال کیا تین بار میراس کے لیے تین بار طلاق کے لیے ایک بسور مجادلہ میں تو عورتوں کا اتنا دھیان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور عورتوں کے لیے اتنا آسان بنایا ہے جنت میں جانا لیکن عورتیں خود اپنی غلطی کے وجہ سے جہنم میں جائیں گے سارے لوگ اپنی گلتی کے وجہ سے جائیں گے تو یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ علماء اور عورتیں جہنم میں ہوں گے تو وہ اس لیے نہیں کہ جب دستی اللہ جہنم میں ڈال لے گا علماء کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے وجہ سے برائی فیلتی ہے تو وہ علم رکھتے تھے انہوں نے برائی کو نہیں روکا انہوں نے حق بات نہیں بتایا اور انہوں نے دین کو اگر پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا تو جائے سے بات ہے ان کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا عورتوں کے لیے آسان تھا جنت میں جانا ہے لیکن عورتیں جو ہیں سیطان کے وسوسہ میں آ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی مردوں کی برابری کروں میں بھی مردوں والا ہی سارا کام کروں پھر جب سادھی ہو جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میرا چلے میرا ورچس ہو دیسیجن میکنگ بھی افیٹ کرتی ہے جبکہ آپ مردوں کو دیسیجن جو لے رہے آپ ان کو مسورہ دیں سمجھائیں اور اگر کوئی غلط ڈیسیجن ہوا تو اس کا جمعہ دار وہ مرد ہوگا لیکن اگر آپ کے وجہ سے غلط ڈیسیجن ہوا تو آپ بھی جمعہ دار ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے سادھی میں وہ جہیز نہیں لینا چاہتا ہے یا بارات نہیں لے جانا چاہتا ہے یا ان تام جھام سے بچنا چاہتا ہے جو سریعت کے خلاف ہے بی بی اڑ جائے کہ نہیں آپ کو تو یہ کام کرنا ہوگا سوسائٹی کیا کہے گی ہم تو جہیز لیں گے اور اگر وہ مجبور کر دے اور اس وجہ سے اگر یہ غلط کام ہوا تو اب دونوں کو حساب دینا پڑے گا ورنہ پہلے حساب صرف بات کے گھر میں جو بھی چیز ہو رہی ہے یا جو برائی ہو رہی ہے اگر وہ نہیں روکتا تو جمعہ داری بات کی زیادہ اور اگر عورت اس میں انوالو ہے تو جہیز صرف بات ہے وہ بھی حساب دے گی تو اللہ تعالی نے آپ کو حساب سے بری رکھا ہے آپ اگر سوہر کے فرما بردار ہیں سوہر کی باتوں پر مان کر کے آپ سکونت اختیار کرتے ہیں اور سطر کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں روزہ اور نماز کرتے ہیں اور جو آپ کے اوپر فرض ہے حج ہے جخات ہے اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو یہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے جنت جانا بہت آسان ہے مردوں سے بہت آسان ہے جنت یہ سب سے بڑی رحم اللہ کی آپ کے اوپر ہے عورتوں کے اوپر ہے ان سیطانوں کے بہکاوے میں نہ آئے سیطان تو چاہتا ہی ہے لوگوں کو جہنم میں لے جانا سیطان تو کسی انسان کا دسمن ہے وہ تو اللہ سے وعدہ ہی کر کے آیا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا میں بلکہ اللہ کے سبیل جو اس پر بیٹھوں گا لوگوں کو بہکاؤں گا تو وہ تو ہمارا خلا دسمن ہے اور اس کا مقصد ہے ہمیں جہنم میں لے جانا تو اصل قامیابی ہے جنت میں جانا دنیا میں دنیا کی کوئی بھی قامیابی وہ قامیابی نہیں ہے اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو اور اصل قامیابی جنت میں جانا وآفر الدعوانہ الحمدلہ رب العالمين